اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بنائیں گے ملی اور پرون کری بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی سمپل طریقے سے بتاؤں گی تو چلیے سرو کرتے ہیں یہاں پر پرون ہاپ کے جی لی ہوں اس کو دھو کر اچھے سے صاف کر کے لے لی ہوں اور یہاں پر ملی تین لی ہوں ایک بیگن لی ہوں تھوڑا سا کچھو لی ہوں اور آلو پیاس اور یہاں پر کھڑے مزالے مطلب لسن اور لال میٹچی جیڑا اور سرسن لی ہوں کچھو ہم لوگ کے یہاں بولتے ہیں اور کہیں بولتے ہیں اربک جو بھی بولنا چاہتے ہیں بولیے گرینڈر کے جار میں سب ہی مسالے کو ڈال دینا ہے ہلدی میٹچی اور نمک ڈال کر اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لینا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنا کر سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں پھر یہاں پر گیس آن کر کے ایک کڑھائی رکھتے ہیں اس کو گرم کر لیتے ہیں پھر یہاں پر سرسن تیل ڈالتے ہیں ہاں فرنس سرسن تیل ڈالنے سے مشلی کا ترکری بہت اچھا بنتا ہے تو اس کو اچھے سے گرم کر لینے کے بعد یہاں پر فٹن تھوڑا سا ڈال دینا ہے اور پیاز ڈال دینا ہے یہاں پر فرنس پیاز لال ہونے کے بعد یہ جو مسالہ ہم پیسٹ کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے مسالہ بھون لیں گے دو سے تین منٹ تک اس طریقے سے آئل دکھنے لگے تب ہی سمجھنا مسالہ بھون کر تیار ہے یہاں پر پرون جو دھو کر رکھے تھے اس کو ڈال دیں گے یعنی چونگڑی اس کو ڈال کر دو سے تین منٹ پکا لینے کے بعد یہاں پر ملی کٹ کر کے دھو کر ڈال دی ہوں اور اس کو مکس کر لینا ہے ایک دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے پھر یہاں پر بیگن کٹ کر کے دھو کر ڈال دی ہوں ایک اور یہاں پر آلو ایک ڈال دی ہوں دھو کر کٹ کر کے سبجی کو مکس کر لینا ہے اور یہاں پر کچھو یعنی اربک ڈال دینا ہے اور اس کو بھی مکس کر لینا ہے یہاں پر ڈھک کر پانس سے سات منٹ کے لیے پکا لینا ہے سبجی سوفٹ ہونے تک اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہم ڈھککن ہٹا کر پھر مکس کریں گے مکس کر لینا کے بعد یہاں پر پانی ڈال دینا ہے ہم گرم پانی یوز کیے ہیں آپ چاہیں تو نورمل پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو کری ہوتا ہے اس میں گرم پانی ڈالنے سے اس کا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر نمک کم لگا ہم اور ایک چمچ ڈال دیے یعنی وانٹی سپور نمک اپنے حساب سے ٹیسٹ کر کے ڈالیے گا آپ کو کتنا چاہیے اس طریقے سے گھڑا گھڑا ہو جائے تو گریبی تیار ہے ہم لوگ کو اس طریقے سے پسند ہے کھانا آپ کو جیسے پسند آپ اس طریقے سے پتلاوی گریبی بنا سکتے ہیں آلو بوائل ہو چکا ہے تو ہم ڈھک کر ڈھک کر کے بند کر کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس طریقے سے سرف کرتے ہیں یہ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے جرور سے ایک بھر ٹرائی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ